پاکستان کی ترقی کا انصار اس کی نئی نسل کی اچھی تعلیم و تربیت پر منصر ہے بہت سے بچے ایسے ہیں جن کا تعلق کم مستفیز گھرانوں سے ہے جس کی وجہ سے وہ سکول نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے والدین اتنی مالی استطاعت نہیں رکھتے ابراہیم حیثری اور مہران ٹاؤن کورنگی کے ایسے علاقے ہیں جہاں والدین کی معقول آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیج سکتے سنگل روم سکولز چلائے جا رہے ہیں جہاں چار سو ستر طالب علم دوسری جماعت اور پانچ سو چار طالب علم چھٹی جماعت میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسادسہ اپنے گھروں میں ایک کمرے کا سکول چلا رہے ہیں جہاں پچیس سے تیس طالب علم برق رفتاری سے تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں میرا نام ندا آسف ہے میں مہران ٹاؤن میں رہتی ہوں میرا تعلیم مہران ٹاؤن سے ہے اور یہاں پہ کوئی قریب میں سکول نہیں تھا اس کے بات یہ گیر ٹرس والوں نے ہمارا سکول کھلوایا انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا شروع شروع میں تو بچے بہت کم تھے لیکن جیسے جیسے لوگ کو پتا چلا کہ یہاں پر سکول کھلا ہے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے موقع میں تو کافی بچے ہمارے پاس آئے اب میرے پاس اکتیس بچے ہیں جن میں اکیس کے قریب لڑکیاں ہیں اور دس لڑکے ہیں یہ سکول ہمارے گھر کے اندر ہی ہے اس ایک کمرے میں ہم اکتیس بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کو ہم تین سال تک پڑھائیں گے یہ ابھی تو ون کلاس پڑھ رہے تھے اب انشاءاللہ یہ ٹو کلاس میں جا رہے ہیں تو ایک سال سے میں نے پڑھا رہی ہوں اور گیر ٹرس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے اور اب آگے بھی ہمیں گیر زیسٹ سپورٹ کرے گا گیر تقریباً ہزاروں طالب علموں کی مدد کر رہا ہے جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے کبھی سپورٹ نہیں جا سکے تاکہ ایک بہتر تعلیم یافتہ پاکستان کی تعمیر کی جا سکے ائرمن گولف لپ کی جانب سے چھٹی جماعت کے چھپس طالب علموں کا چناؤ وکیشنل ٹریننگ کے لیے بھی کیا گیا ہے تاکہ انہیں مختلف کالفنگ ٹریک سے مطارف کروانے کے ساتھ ساتھ نیا ہنر بھی سکھایا جا سکے گیر کی مدد کیجئے تاکہ بچوں کو بہترین تعلیم دی جا سکے ہلپنگ ٹو ایڈوکیٹ پاکستان گیر موسیقی